امید ہے آپ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق مدنی قیدہ سے سبق نمبر بارہ ہے لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکے تو چلیے سبق کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سبق نمبر بارہ ہے مدنی قیدہ سے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے بارے میں سبق نمبر بارہ میں نون ساکن کے دو قیدے بیان ہوں گے نون ساکن کے ٹوٹل چار قیدے ہیں اظہار اور اخفا کا یہاں بیان ہوگا نون ساکن اور تنوین کے چار قیدے ہیں اظہار اخفا ادغام اقلاب اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اخفا کا معنی ہے چھپانا ادغام کا معنی ہے لفظ کو لفظ میں مدغم کرنا اور اقلاب کا معنی ہے لفظ کو بدل دینا اظہار پہلا قیدہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے حروف حلقی چھے ہے وہ یہ ہے حمزہ ہا عین ہا غین خا آگے اس کی مثالی آتے جائیں گے تو مثالوں سے میں آپ کو ان کا تعریف کراؤں گا انشاءاللہ مثالوں سے آپ کو میں سمجھاؤں گا تو پہلے پڑھ لیتے ہیں اس کی مکمل اردو دوسرا ہے اخفا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کرے یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑے حروف اخفا پندرہ ہے اور وہ یہ ہے نوٹ ادغام اور اقلاب کے قائد سبق نمبر چودہ میں موجود ہے اب ہم نے پڑا اظہار اظہار میں سے ہم نے کہا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ ہے من اجالن لفظ پہلے اس لفظ کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے قیدے بیان ہوں گے مین نون زیر من حمزہ زبر اہ من اہ جیم زبر جہ من آجہ لام دو زیر لین من آجہ لین اب ہم نے پڑا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلکی یہ ہے نون ساکن اور حروف حلکی میں سے پہلا لفظ حمزہ آیا ہے تو یہاں نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں ہوگا بلکہ نون کو ظاہر کریں گے اظہار ہوگا نون میں مین آجہ لین آگے مین ہا دن مین ہا دن میں حروف حلکی میں سے ہا ہے اور یہ نون ساکن ہے تو ادھر بھی اظہار ہوگا مین نون زیر من ہا الف زبر ہا مین ہا دال دو زیر دن مین ہا دن آگے ہے مین علا قن اس لفظ میں نون ساکن کے بعد حروف حلکی میں سے آئین ہے تو یہاں بھی اظہار ہوگا مین نون زیر من آئین زبر آ مین ع لام زبر لا مین علا قوف دو زیر قن مین علا قن آگے ہے مین حکی من مین حکی من مین نون ساکن کے بعد حروف حلکی میں سے ہا ہے تو یہاں بھی اظہار ہوگا مین نون زیر من مین حا زبر ہا مین حا کاف یا زیر کی مین حا کی مین دو زیر من مین حا کی مین آگے ہے مین غفورین مین غفورین میں حروف حلکی میں سے نون ساکن کے بعد غین آیا ہے تو یہاں بھی اظہار ہوگا مین نون زیر من غین زبر غا مین غا فا واؤ پیش فو مین غفور را دو زیر رن مین غفورین آگے ہے مین خوفین مین خوفین میں حروف حلکی میں سے خوا ہے آخری لفظ ہے تو یہاں بھی اظہار ہوگا مین نون زیر من خوا واؤ زبر خو مین خو فا دو زیر فن مین خوفین اب آگے مثال ہے اخفا کی حروف اخفا یہ سرخ رنگ کے اس سبق میں سارے حروف اخفا ہے تو جہاں حروف اخفا حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا وہاں ہم نے غنہ کرنا ہے ٹھیک ہے غنہ کا مطلب ہے ناک میں آواز لے کے جانا تو پھر ہم نے حروف اخفا میں جتنے بھی حروف لفظ میں استعمال ہوں گے جہاں جہاں حروف اخفا کا قیدہ ہوگا وہاں ہم نے نون ساکن کے آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے فا زبر فا مین نون زبر من فا من تا زبر تا فا من تا با زیر بی فا من تا بی عین زبرع فا من تا بیع مین نون زیر من من تا زبر سا من تا مین زبر ما من ثام را زبر را من ثام را تا دو زیر تن من ثام را تن یہاں حروف اخفا میں سے سا ہے مین نون زیر من جیم واو پیس جو من جو عین دو زیر عین من جو عین یہاں حروف اخفا میں سے جیم ہے نون ساکن کے بعد اب یہاں سارے نون ساکن کے ہوں گے نیچے مثالے پھر تنوین کی آئے گی مین نون زیر من دال واو پیش دو مین دو نون زیر نی مین دونی کاف مین پیش کم مین دونی کم مین نون زیر من دا دا بردہ مین دا ہاں زبر ہاں مین دا ہاں با دو زیر بن مین دا ہاں بن فا زبر فا ہم زنون زیر ان فا ان زا زبر زا فا ان زا لام لام زبر لال فا ان زلال تا مین پیش تم فا ان زلال تم یہاں پی زا ہے نون ساکن کے بعد مین نون زبر من سین زبر سا من سا فا زیر فی من سا فی ہا زبر ہا من سا فی ہا مین نون زبر من من شین زبشا من شکا کاف زبر کا من شکا را زبر را من من شکا را یہاں پہ شین ہے نون ساکن کے بعد مین نون زیر من ساد لام زبر صل من صل ساد الیف زبر صل من صل صل لام دو زیر لن من صل صل ہم زنون زیر ان ضاد زبر ان ضا لام لام زبر لال ان ضلل تا پیشتو ان ضللتو یہاں پہ ضاد ہے نون ساکن کے بعد مین نون زیر من طا یا زیر طی من طی نون دو زیر نن من طی نن مین نون زبر من ضا زبر ضا من ضا لام زبر لال من ضا مین زبر ما من ضا لاما یہاں پہ ضا ہے نون ساکن کے بعد مین نون زیر من فا پیشفو من فو را وا پیشرو من فرو جیم دو زیر جن من فرو جن یہاں پہ نون ساکن کے بعد فا ہے یہاں بھی اخفا ہوگا مین نون زیر من قاف با زبر قب من قب لام پیشلو من قبلو یہاں پہ قاف ہے حرف اخفا میں سے نون ساکن کے بعد مین نون زیر من قاف زیر کی مین کی تا کھڑی زبرتا مین کی تا با دو زیر بن مین کی تا بن یہاں پہ نون ساکن کے بعد قاف ہے حرف اخفا میں سے یہ ہوگئے حرف اخفا ٹوٹل پندرہ اس میں آگے ہے نون ساکن کے بعد پھر حروف حلقی والے حروف یعنی نون کو ظاہر کریں گے نون کا جو اپنا مخرج ہے اس مخرج سے ہم اس کو ادا کریں گے اور غنے کی صورت میں اس لفظ کے آواز کو ہم ناک میں لے کے جائیں گے یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے آگے ہے مین نون زیر من ہا مین پیش ہم من ہم نون ساکن ہے غنہ اس لئے نہیں کریں گے کیونکہ حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے تو اظہار ہوگا حمزہ نون زبران عین مین زبرعم انعم تا زبرتا انعم تا نون ساکن کے بعد عین ہے تو غنہ نہیں ہوگا واو نون زبر ون حا را زبر حر ون حر یہاں بھی حا ہے غنہ نہیں ہوگا فا زبر فا سا زبر سا فا سا یا نون پیش یون فا سا یون غین زیر غی فا سا یون غی وَالْمُنْ خَنِقَةُ وَالْمُنْ خَنِقَةُ خوا ہے نون ساکن کے بعد غنہ نہیں ہوگا اب یہاں سے پھر مثالیں حرف اخفا کی شروع ہوگئی ہمزہ نون زبر ان تا زبرت انت تا سین تا نون زبرت سین وَالْزَبَرْسَو تَنْسَو نون زبرنا تَنْسَوْنَ غنہ ہوگا نون ساکن کے بعد سین ہے حرف اخفا میں سے نون نون پیش نون شین زرش نون شی زا پیش زو نون شی زو ها الف زبر ها نون شی زو ها یا نون زبر یعن ساد پیش سو یان سو را و پیش رو یان سو رو نون زبر یان سو رو نون سو نون سو نون زبر من داد واو پیش دو من دو دال دو زیر دن من دو دن یان یان نون زبر یان فا فا پیش فو انفو سین زیر سی انفوسی کاف میم پیش کم انفوسی کم خون نا ہوگا ہم ہم ز نون زبر یان نون زبر یان قاف و قاف پیش قو یان نون زبر یان قاف پیش قو یان قو داد واو پیش دو یان قدو نون زبر نا یان قدو نا یہاں پہ غنہ ہوگا نون ساکن کے بعد حروف اخفہ میں سے قاف ہے میم نون زیر من قاف میم پیش کم من کم اب یہاں سے مثالیں شروع ہو رہی ہے نون ساکن اب یہاں مثالیں ہے تنوین کی تنوین کے بعد حروف اخفہ والے حروف آئیں گے اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے حروف آئیں گے تو تنوین کے بعد جہاں حروف حلقی ہوگا وہاں غنہ نہیں کریں گے اور تنوین کے بعد جہاں حروف اخفہ ہوگا تو غنہ کریں گے جیسے یہ مثال عذاب ن علیمن تو یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو اظہار ہوگا غنہ نہیں ہوگا اخفہ نہیں ہوگا عین زبر اب یہاں پہ تنوین کے بعد حروف اخفہ کا حرف ہے تو غنہ کریں گے خوا یا زبر خو را دو زر خیر تا زبر تا خیر تا جیم زیر جی خیر تا جی دال واو پیش دو خیر تا جی دو ہا پیش ہو خیر تا جی دو ہو حمزہ عین دال زبر عد نون دو زیر نین عد نین تا جیم زبر تا عد نین تاج یہاں بھی غنہ ہوگا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے را یا زیری عد نین تجری با زبر لام زبر دال دو زبر دن بلا دن حمزہ کھڑی زبر آ بلا دن آ میم زیر می بلا دن آم نون دو زبر نن بلا دن آم نن حروف حلقی تنوین حروف اخفا میں سے سا آیا ہے تنوین کے بعد شین زیر شی حا علف زبر حا شی حا با دو پیش بن شی حاب ثا زبر ثا قوف ثا علف زبر ثا شی حاب ثا قوف زی قی شی حاب ثا قی با دو پیش بن شی حاب ثا قی بن تنوین کے بعد ثا آیا ہے حروف اخفا میں سے یہاں گھننا ہوگا اس مثال میں حروف حلقی میں سے حا ہے تنوین کے بعد تو اظہار ہوگا نون دو نون واو پیش نو حا دو زبر حن نو حن حا زبر حا نو حن حا دال یا زبر دی نو حن حد نون الف زبر نو حن حد دی نا اس مثال میں غن ہوگا تنوین کے بعد حروف اخفا ہے حرف اخفا ہے نو آگے ہے حروف اخفا میں سے جیم تنوین کے بعد غنہ ہوگا خالم زبر خل قاف دو زرقن خلقن جیم زبر جا خلقن جا دال یا زردی خلقن جدی دال دو زردن خلقن جا دی دن آگے ہے حروف حلقی میں سے ہا اظہار ہوگا جیم پیش جو را پیش رو جرو فا دو زرفن جرو فن ہا علف زبر ہا جرو فن ہا را دو زرن جرو فن ہارن اس میں قیدہ ہے حروف اخفا دال ہے اور تنوین کے بعد تو غنہ ہوگا قاف حمزہ زبر کا سین دو زبر سن کا سن دال زردی کا سن دی ہا علف زبر ہا کا سن دی ہا قاف دو زبر قن کا سن دی ہا قن آگے ہے حروف اخفا میں سے دال غنہ ہوگا با خا زبر بخ دال با خا زبر بخ سن دو زر سن بخ سن دال زبر دا بخ سن دا را علف زبر را بخ سن دا را حا زیر ہی بخ سن دا را ہی میم زبر ما بخ سن دا را آگے ہے تنوین کے بعد حروف حل کی اظہار ہوگا سین زبر سا میم يا زیر می سامی عائن دو پیشعون سامیعون عائن زبرعا لام يا زیر لی علی میم دو پیش من علی من سین زبر سا را علیف زبر را سی را عین دو زبر عن سی را عن اخفا ہے غنہ ہوگا ذال کھڑی زبر ذا لام زیلی سی را عن ذالی کاف زبر کا سی را عن ذالی کا یا زبر یا تا یا زیرتی یتی میم دو زبر من یتی من ذال علیف زبر ذا اخفا ہے غنہ ہوگا یتی من ذا میم قاف زبر مقو را زبر را مقو را با زبر با مقو را با تا دو زیرتن مقو را با دن خوا پیش خو لام پیش لو خولو قاف دو زیرقن خولو قن تنوین کے بعد عین ہے حلقی ہے اظہار ہوگا عین زبرع زا زیت زا یا زیر غی خولو قن عظی میم دو زیر من خولو قن عظی من اس میں اخفا کا قیدہ ہے صاد زبص یا عین زیرعی صعی دال دو زبردن صعی دن زا زبرز صعی دن زا لام زبرل صعی دن زل قاف دو زبرقن صعی دن زلقن حروف اخفا میں سے زا ہے یا واؤ زبر یاو میم زبر ما یاو ما حمزہ زیرعی یاو مائی دال دو زیردن یاو مائی دن زا را پیش زر یاو مائی دن زر قاف دو زبرقن یاو مائی دن زرقن جہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے زا ہے غنہ ہوگا قاف را زبرقر لاد دو زبردن قربن حا زبرح سین زبرس قربن حس نون دو زبرن قربن حسان اخفا ہے اظہار ہے حروف حلقی میں سے حا ہے تنوین کے بعد تو غنہ نہیں ہوگا قاف واؤ زبرقو لام دو زبرلن قولن سین زبرس قولن س یہاں پہ غنہ ہوگا سین ہے حروف اخفا میں سے تنوین کے بعد قولن س دال یا زیر دی قولن س دی دال دو زبردن قولن س دی دن اس مثال میں بھی غنہ ہے کیونکہ تنوین کے بعد سین ہے حروف اخفا میں سے با زبر با قاف لام زبرقل با زیر بی قاف لام زبرقل بیقل با دو زیر بن بیقل بی سین زبرس بیقل بی سلام یا زیر لی بیقل بی سلی میم دو زیر من بیقل بی سلی من میم پیش مو لام کھڑی زبر لا ملا قاف دو زرقل ملا قن خنانی ہوگا اظہار ہے حا زرحی سین علیف زبر سا ملاقن حسا با زیر بی ملاقن حسابی یا ہا زبر یہ ملاقن حسابی یہ با حمزہ زبر با سین دو زیر سین با سین غنہ ہوگا شین زبشا دال یا زیر دی با سین شدی دال دو زیر دن با سین شدی دن عین زبرع دال علیف زبرد عذا با دو پیش بن عذاب غنہ ہوگا شین زبشا دال یا زیر دی شدی دال دو پیش دن شدی دن قاف واؤ زبر قو میم دو زبر من قو من غین یا زبر غی قو من غی را زبر قو من غی را کاف میم پیش کم قو من غی را کم را حم زب عین زبر میم زبر ما عم لام دو زبر لن عم لن خن خن ناہی صاد علیف زبر صا عم لن صا لام زید لی عم لن صال حا دو زبر حن عم لن صال حن را زبر جیم علیف زبر جا ری جا لام دو پیش لن ری جا لن صاد زب لام یا زید لی قلی لام زبر ل قلی ل تا دو زید قلی لت غین زبر لام زبر ل غل بات زبر بات غل بات قلی لت غل بات غنہ ہے غنہ نہیں ہوگا کیونکہ حروف حلقی میں سے غین ہے فاز فی موس فی را زبر موس فی را تا دو پیش تن موس فی را تن ضاد عریف زبر دا موس فی را تن دا حاز حی موس فی را تن دا حی کاف زبر ک موس فی را تن دا حی تا دو پیش تن موس فی را تن ضا حی کاف تن غنہ ہے عین زبر عا لام یا زید لی علی میم دو پیش من علی من خوا زبر خوا با یا زید بی خوا بی را دو پیش رن خوا بی رن اظہار کا قیدہ غنہ نہیں ہوگا سین با زبر سب حا دو زبر حن سب حن طا زبر طا واؤ یا زیر وی طا وی لام دو زبر لن طا وی لن سب حن طا وی لن اخفا ہے سین زبر سا میم کھڑی زبر ما سام واؤ کھڑی زبر و سام و تا دو زید سام و تن طا زبر طا زید سام و تن طی غنہ ہوگا با الف زبر با سام و تن طی با قاف دو زبر غنہ نہیں ہوگا خوا باد پیس خود رف رف خود را دو زیر رف رف خود رین سین زبر سا حا الف زبر حا سا حا با دو پیش بن سا حا بن ضا پیش زو غنہ ہوگا اخفا ہے سا حا بن زو لام پیش لو سا حا بن ظلو میم کھڑی زبر ما سا حا بن ظلو ما تا دو پیش تن صحاب ظلو ما تن نون فا زبر نفس دو زیر سن نفس زبر ز لام زبر لا ظل میم تا زبر مت نفس ظل مت غنہ ہوگا قاف و زبر قو میم دو زبر من قو من فا علف زبر فا قو من فا سین زیر سی قو من فاس قوف یا زرقی قو من فاسقی نون زبر نا قو من فاسقی نا تنوین کے بعد حروف اخوام صفا ہے غنہ ہوگا سین پیش سو با پیش بو سو لام دو زبر لن سو بول فا زیر فی غنہ ہوگا سو بول لان فی جیم علیو زبر جا سو بول لان فی جا جیم دو زبر جان سو بول لان فی جا جان سی ثا زبر ثا میم زبر ما ثام نون زبر نون دو زبر ثمان قاف زبر ثمان ق غنہ ہوگا لام یا زیر ثمان قلی لام دو زبر ثمان قلی لان فت زبر ثمان خد دو پیش خن فت خن غنہ ہوگا کیونکہ حروف اخفام میں سے قاف ہے اور تنوین کے بعد ہم فت خن قاف زبر ثمان رایا زی ری فت خن قری بہ دو پیش بن فت خن قریب را زبر چین پیش رسول لام دو زی رسول آگے کرامن کاتبینہ اس میں بھی حروف اخفا میں سے کاف ہے اور تنوین کے بعد ہے تو آخری لفظ ہے اس میں بھی غنہ ہوگا کاف زیر کی را علیف زبر را کی را میم دو زبر من کی را من کاف علیف زبر کا کی را من کا تازیر تی کی را من کاتی با یا زیر بی کی را من کاتی بی نون زبر نا کی را من کاتی بینا یہ تھا دوستو ہمارا مدنی قیدہ سے سبق نمبر بارہ نون ساکنہ اور تنوین کے قواعد کے بارے میں امید ہے یہ دو قواعد کی سمجھ آئی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق تفرمائی آپ دوستو سے ویڈیو کے آخر میں یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے ویڈیو کو لائک کرے اور مجھے کمنٹس میں بتائے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے یا پسند نہیں آئی اپنی رائے ضرور دیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی